موسیقی لاہورنگ کی سب سے پہلے نتائج دینے کی روایت برقرار بڑے انتخابات کی بڑی الیکشن ٹرانس مشن لاہورنگ نے الیکشن دوہزار چوبس کے نتائج حاصل کر لیے لاہورنگ الیکشن کے نتائج عوام تک پہنچانے میں ایک بار پھر سب سے آگے الیکشن ٹرانس مشن میں سیاسی تجزیہ اور الیکشن کی صورتحال پر ماہرین کا اظہار خیال جاری ہے اینے ایک سو تیس سے میاں نواز شریف نے ڈاکٹر یاسمین راشید کو ہرا دیا کائٹ نون لیک ایک لاکھ اکتر ہزار چوبس وٹ لے کر جیت گئے پی ٹی آئی کی حمایت جیافتہ آسات امید بار یاسمین راشید ایک لاکھ پندرہ ہزار تنتالیس وٹ لے کر ہار گئیں اینے ایک سو تیس میں شہباز شریف تریس سٹھ ہزار نو سو تریپن وٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار افضال عظیم اٹھالیس ہزار چار سو چھاسی وٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی ایک سو تاون سے بھی شہباز شریف نے کامیابی حاصل کی اٹھتیس ہزار چھے سو بیالیس وٹ لے کر فاتح قرار آزاد امیدوار چہدری یوسف علی نے تیس ہزار آٹھ سو ستاون وٹ حاصل کیے اینے ایک سو اننیس سے نون لیگ کی مریم نواز تیراسی ہزار آٹھ سو پچپن وٹ لے کر فاتح قرار آزاد امیدوار میہ شہزاد فاروق نے اٹھ سٹھ ہزار تین سو چھہتر وٹ حاصل کیے مریم نواز پی پی ایک سو انسٹھ سے بھی تیس ہزار پانچ سو اٹھانوے وٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار مہر شرافت اککیس ہزار چار سو اکانوے وٹ لے کر دوسرے نمبر پر حتمی نتائج موصول ہوتے ہی نواز شریف وکٹری کی تقریر کریں گے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کل رات جانبوچ کر غلط تاثر بتائے گئے ہماری جماعت مرکز اور پنچاب میں واحد سب سے بڑی جماعت بند کر اُبر رہی ہے ایمی ایک سو اٹھارہ سے نون لیگ کے حمزہ شہباز جیت گئے حمزہ شہباز کو ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ ملے آلیا حمزہ نے ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو ووٹ حاصل کیے حمزہ شہباز پی پی ایک سو سنتالیس سے بھی کامیاب این اے ایک سو بیس سے نون لیگ کے سردار آیاز صادق اٹھ سٹھ ہزار ایک سو تین تالیس ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار عثمان حمزہ نے انچہ سردار دو سو بائس ووٹ حاصل کیے این اے ایک سو بائس میں بڑا سیٹ اپ آزاد امیدوار سردار لطیف خوصہ ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے خواجہ ساد رفیق ستتر ہزار نو سو سات ووٹ حاصل کر سکے این اے ایک سو انتیس سے آزاد امیدوار میاں محمد اظہر ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھارہ ووٹ لے کر کامیاب این اے ایک سو ایک کس سے آزاد امیدوار بسیم قادر اٹھتر ہزار آٹھ سو تین ووٹ لے کر جیت گئے روحیل ازگر ستر ہزار پانچ سو ستانویں ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے این اے ایک سو انتیس سے آزاد امیدوار میاں محمد اظہر ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھارہ ووٹ لے کر کامیاب نون لے کے حافظ محمد نومان اکتر ہزار پانچ سو چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی جاری ہے این اے ایک سو چوبیس سے رانہ مبشر اقبال کامیاب قرار پچپن ہزار تین سو ستاسی ووٹ حاصل کیے این اے ایک سو پچیس سے افضل کھوکر فاتح قرار لیگی امیدوار کو چون سٹھ ہزار چھے سو پین تیس ووٹ ملے این اے ایک سو چھبیس سے سیفل ملوک کھوکر سٹھ سٹھ ہزار سات سو سترہ ووٹ لے کر جیت چکے ہیں این اے ایک سو ستائیس میں مسلم لیق نون کی عطا تارڑ نے میدان مال لیا لیگی امیدوار نے اٹھانویں ہزار دوستو دس ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار ملک زہر عباس تیراسی ہزار دوستو تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو پندرہ ہزار پانچ سو ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے حلقہ این اے ایک سو ٹائس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جاری آئی پی پی کے اون چہدری ایک لاکھ بہتر ہزار پانچ سو چھتر ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار چوبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود رہے این اے ایک سو سترہ سے عبدالعلیم خان بہتر ہزار پانچ سو انیس ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار علی ایجاز پوٹر اکتیس ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے صدر آئی پی پی نے پی پی ایک سو اننچاس سے بھی کامیابی حاصل کی پی پی ایک سو پچاس سے خواجہ امران نظیر کامیاب لیگی امیدوار نے چونتیس ہزار نو سو چھپن ووٹ حاصل کی آزاد امیدوار عبدالکریم خان تیس ہزار تین سو چودہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی ایک سو چوہتر سے نون لکھ کے بلال یاسین چھتیس ہزار دو سو پینسٹھ ووٹ لے کر جیت گئے آزاد امیدوار چوہدری محمد اسغر تینتیس ہزار نو سو تریپن ووٹ حاصل کر سکے عام انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائش کا سلسلہ جاری پی پی ایک سو اٹالیس سے نون لکھ کے مشتبہ شجاہ ورحمان جیت گئے لکھی امیدوار نے سینتیس ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار سبا دیوان اکتیس ہزار پانچ سو ساٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر مسلم لکھ نون تخت لاہور کی دوڑ میں سب سے آگے پی پی ایک سو تریسٹھ میں امران جاوید تیس ہزار اک سو بیس ووٹ لے کر کامیہ پی پی ایک سو ستر سے حارون اکبر چونسٹھ ہزار اک سو تین تالیس ووٹ لے کر جیت گئے پی پی ایک سو چھائیالی سے غزالی سلیم بٹ نے میدان مار لیا تیس ہزار چھ سو بیالیس ووٹ حاصل کیے پی پی ایک سو ساٹھ سے نون لکھ امیدوار ملک اصدھ کھوکر کامیہ پی پی ایک سو بہتر سے مسلم لکھ نون کے رانہ مشہود کو شکر آزاد امیدوار مصبہ واجیر اکتیس ہزار تین سو اٹھتر ووٹ لے کر چیت گئے پی پی ایک سو ستاون سے آزاد امیدوار حافظ فرحط ابباس پینتالیس ہزار چھتیس ووٹ لے کر چیت گئے نون لکھ امید نصیر ستائیس ہزار اڈمتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی ایک سو اکاون سے مسلم لکھ نون کے امیدوار سحیل شاکت بٹ کامیاب سحیل شاکت بٹ نے اٹھتیس ہزار دو سو بٹیس ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار حماد علی پندرہ ہزار آٹھ سو انتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی ایک سو باون سے نون لکھ کے ملک وحید جیت گئے لیگی امیدوار نے چونتیس ہزار چھے سو چونسٹھ ووٹ حاصل کیے پی پی ایک سو تریپن سے خواجہ سلمان رفیق چونتیس ہزار نو سو چھپن ووٹ لے کر کامیاب پی پی ایک سو اکتر سے آزاد امیدوار میاں سلم اقبال کامیاب میاں سلم اقبال نے ایک سٹھ ہزار آٹھ سو سنتالیس ووٹ لیے پی پی ایک سو پین سٹھ سے آزاد امیدوار احمر بھٹی انتیس ہزار تین سو نفع ووٹ لے کر جیت گئے اور پی پی ایک سو اٹھ سے نون لیگ کے فیصل علیوب نے بازی مار لی فیصل علیوب نے بتیس ہزار سات سو ستائیس ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار ملک ندیم عباس ستائیس ہزار پانچ سو تہتر ووٹ ہی لے سکے پی پی ایک سو ساٹھ سے نون لیگ کے ملک اسد کھوکر نے میدان مار دیا ملک اسد کھوکر نے چھبیس ہزار سات سو اکاسی ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار آزم خان نیازی اکیس ہزار دو سو انچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر